اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے سپر کا روزہ رکھواتا ہے پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دی جاتی ہیں کچھ راستے پیدا کر دی جاتی ہیں سمجھ لیئے ساری کہنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر دیر تھی ہی نہیں جو دیر تھی وہ سرہ سر خیر تھی